جادوگروں کا کمال کا ٹیلنٹ جادوگر آج کل کئی الگ الگ اور نئے طرح کے جادو دکھاتے ہیں کچھ خافے خطرناک تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ جادوگر نے اس ٹرک کو کیا کیسے سائیمن پیرو جرمنی کے ایک بہتی بڑے جادوگر ہیں ان کے جادو کے ٹرکس دوسرے جادوگروں سے کافی الگ اور عجیب ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ٹرکس اپنے آئی پیڈ پر کرتے ہیں کسی چیز کو آئی پیڈ سے باہر نکالنا اور اسے واپس پھر سے اندر ڈالنے جیسے کمال کے ٹرکس جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایسے ٹرکس کرتے ہیں یہ اپنے آئی پیڈ میں جادو دکھانے کے لیے کافی الگ طرح کی پرسنلائز ایپس کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ جادو بلکل اصل لگتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ان جادو کے پیچھے کا سیکریٹس بتائیں گے جو آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سائیمن اوڈینس کو ایک چھوٹی ٹینس بول کی فوٹو دکھاتے ہیں پھر اسے ایک اصلی ٹینس بال کے سائز کا بننے تک زوم کرتے ہیں اور پھر اسے ہاتھوں سے وہ سکرین سے باہر نکال لیتے ہیں جو ایک اصلی ٹینس بال ہوتا ہے تو سائیمن ایک آئی پیڈ سے اصلی ٹینس بال کس طرح نکال لیتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے وہ اپنے آئی پیڈ کے سپیشل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے خاص میجک ٹرکس کے لئے ڈیزائن کروائی ہے زیادہ تر جادوگر جیکٹس یا کوٹس پہنتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ کوٹ ہی کیوں پہنتے ہیں یہ جادوگر آخر ٹی شلٹ کیوں نہیں پہنتے اور یہی ان کا ہتھیار ہوتا ہے ان سبھی ٹرکس کو کرنے کا دراصل سائیمن نے پہلے ہی ایک ٹینس بال کو اپنی جیکٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور جیسے ہی انہوں نے آئی پیڈ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بال کی فوٹو آئی پیڈ سے غائب ہو گئی جو کہ پہلے ہی ایپ میں فٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اسی وقت سائیمن نے اپنی جیکٹ سے چلاکی سے بال نکالا جس سے کہ ہمیں لگا کہ بال انہوں نے سیدھا اپنے آئی پیڈ سے نکالا ہے یہ انہوں نے اتنی سپیڈ سے کیا کہ ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیا کچھ دیر بعد وہ بال کو واپس آئی پیڈ میں ڈالنے کی ٹرک کرتے ہیں اور بال کو واپس اپنے جیکٹ میں ڈال دیتے ہیں دوسری ٹرک میں وہ اپنے آئی پیڈ سے ایک اپنے دوست کو ویڈیو کال کرتے ہیں اور کیمرے کے ذریعے اپنے دوست کے سر پر دودھ کا گلاس گرا دیتے ہیں جس سے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں دودھ کیمرے میں ہو کر ان کے دوست کے سر پر گر رہا ہو اس ٹرک کا سیکرٹ بھی کافی دلچسپ ہے اس ٹرک میں سائیمن جو گلاس استعمال کر رہے ہیں یہ اسی کا کمال ہے یہ ایک بہت ہی الگ طرح کا گلاس ہے جسے سائیمن نے اپنے میجک ٹرکس کرنے کے لیے ہی بنوایا ہے اس گلاس کے اندر پہلے سے ہی ایک چھوٹا گلاس ہوتا ہے اور دودھ اس چھوٹے گلاس میں ہوتا ہے لیکن باہر سے دکھنے پر ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا وہ گلاس اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اسے ہم ٹیڑا کر دیں تو اس کے اندر کی چیز بھہ کر باہر بڑے گلاس میں چلی جاتی ہے اور گلاس سے باہر نہیں گرتی اور سائیمن کے دوست والا ویڈیو تو پہلے سے ہی ریکارڈ ہوتا ہے لیکن دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ دودھ سچ میں کیمرے سے ہو کر وائی فائی کے ذریعے یا پھر نیٹورک کے ذریعے سائیمن کے دوست کے سر پر گیر رہا ہو اور ہم اس جادو کی ٹرک کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دیسری ٹرک بھی وہ کچھ اسی طرح سے کرتے ہیں اس ٹرک میں سائیمن اپنے آئی پیڈ پر ایک بیئر ٹیپ لگا دیتے ہیں اور اسے اون کر دیتے ہیں جس سے اس میں بیئر نکلنا شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں یہ ٹرک بہت ہی کمال کی لگتی ہے لیکن اس ٹرک کا راز بھی سائیمن کی جیکٹ میں ہے اصل میں ان کی جیکٹ میں ایک پائپ چھپا ہوا ہوتا ہے جو سائیمن اسے بیئر ٹیپ سے جھوڑ دیتے ہیں اور اس پائپ کا دوسرا اینڈ ان کے جیکٹ کی پوکٹ میں ایک بیئر پیکٹ سے جھوڑا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ بیئر ٹیپ سے باہر آتی ہے لیکن دکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ بیئر سچ مجھ سائیمن کے آئی پیڈ سے ہی آ رہی ہو نمبر ٹو یہ ٹرک سب سے زیادہ امیزنگ اور بہت فاسٹ کی جانے والی ٹرک ہے اس میں جادوگر کچھ ہی سیکنڈز میں کئی بار اپنے کپڑے بدل لیتی ہے یہ ٹرک وہ لڑکی اتنی تیزی سے کرتی ہے کہ آپ کے ہوش اٹ جائیں گے سب سے پہلے یہ لڑکی سٹیج پر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک رنگ کے اندر پڑھتے کی پیچھے چلی جاتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں کئی بار اپنے کپڑے بدلتی ہے جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں آج بھی اس جادو کا راز کسی کو نہیں پتا لیکن آج ہم آپ کو اس کا راز بتائیں گے اس جادو کی پول کھولنا سب سے مشکل پار تھا دراصل اس جادو کا سیکرٹ جادوگر کے کپڑوں میں ہی ہوتا ہے اس ٹرک کے ذریعے جادوگر جو کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ کافی الگ طرح کے ہوتے ہیں یہ کپڑے سپیشلی اس جادو کے لیے خاص ٹیلر سے بنوائے جاتے ہیں اور یہ کافی الگ ڈیزائن کے کپڑے ہوتے ہیں جن کے کئی ساری لیئر ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر پہنے ہوئے جادوگر آتا ہے اور ان کو کھولنا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ کپڑے ویلکرو یا ہک کی مدد سے کھل جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی سارے کپڑے ایک ساتھ پہنے ہوئے ہیں کیونکہ اتنا موٹا جیکٹ کون پہنتا ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں یہ تو ایک دم پتل ہی ہو جاتی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لڑکی اپنے بلیک ٹرس کو نکال کر چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اس جادو کو کرنے کے لیے کافی چلاکی اور فاسٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ چند سیکنڈوں میں جادوگر کو لوگوں کو پتہ لگے بنا ہی کپڑے بدلنے پڑتے ہیں اور فٹا فٹ انہیں چھپانا بھی پڑتا ہے جو اس لڑکی نے بہت ہی اچھی طرح سے کیا ہے اس جادو میں دو جادوگر ہیں جو ایک LCD سکرین سے ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں کو باہر نکالتے ہیں لیکن اس جادو میں صرف یہی ٹرک نہیں یہ جادوگر ایک اصلی بالون کو بھی LCD سکرین کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اسی میں سے دو چھتریاں بھی باہر نکال دیتے ہیں تو یہ کمال کا جادو جادوگر کس طرح سے کر لیتے ہیں اس کا ٹرک ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ LCD سکرین ایک نورمس سکرین ہے جس پر پہلے سے ہی ریکارڈڈ ویڈیو چر رہا ہوتا ہے تو پھر اس ویڈیو میں ہماری نظروں کے سامنے ایک بالون کس طرح ڈال دیتے ہیں اور اس LCD میں سے دو چھتریاں کس طرح باہر نکال لیتے ہیں آپ ذرا اس بالون کو گھوڑ سے دیکھئے گھوڑ سے اسے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ جادوگر بالون کو LCD سکرین کے بہت قریب لے جاتا ہے اور پھر وہ اس بالون کو کسی طرح سے پھوڑ دیتا ہے اور اسی وقت LCD پر وہ بالون دکھایا بھی جاتا ہے دیان سے دیکھنے پر آپ کو پھوٹا ہوا بالون نیچے گرتے ہوئے دکھائی دے گا لیکن دور سے لوگوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا اب اگر ہم LCD میں سے چھتریاں نکالنے والے کسی کو گھوڑ سے دیکھیں گے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ چھتریاں پہلے سے ہی ان کے ہاتھوں میں تھی جو کہ جادوگروں نے بڑی چلاکی اور تیزی سے باہر نکالی اور وہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دی بعد میں انہوں نے اسے سکرین کے ایک دم نزدیک لا کر کھول دیا اب باری آتی ہے لڑکیوں کو LCD سکرین سے باہر نکالنے کی ٹرک یہ ہے جب ایک جادوگر بڑا سا کپڑا LCD کے سامنے کرنے کے لیے لاتا ہے تو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے سے دونوں لڑکیاں گھوس کر نیچے بیٹھ کر سٹیج پر آتی ہیں اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور جیسے ہی جادوگر اس بڑے سے کپڑے کو اوپر کرتا ہے تو ایک لڑکی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے اور کیونکہ جادوگر نے ابھی بھی وہ کپڑا پوری طرح سے ہٹایا نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ دوسری لڑکی نہیں نظر آتی جادوگروں نے اس دوسری لڑکی کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن اگر آپ پاؤز کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو دوسری لڑکی کے پیر اس لڑکی کے پیر کے پیچھے نظر آئیں گے لیکن جب پہلی لڑکی کو اس کپڑے میں واپس لپیٹھتے ہیں تو دوسری لڑکی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر جادوگر کپڑا ہٹا دیتا ہے اور ہمیں دونوں لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں اس طرح یہ جادوگر یہ بہتی پیچیدہ میجک ٹرک پورا کرتے ہیں نمبر فور ویڈ جوزیفین لیگ کی یہ سب سے مشہور ٹرک ہے اس ٹرک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جادوگر سب سے پہلے ایک بالون کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا رکھ دیتی ہے اور اسے یہاں وہاں گھومانے لگتی ہے پھر وہ اس بالون کو لے کر پاس میں رکھے اس بوکس کے پاس چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ جادوگر بڑا سا کپڑا بالون کے اوپر رکھ کر اسے سائیڈ کر دیتی ہے اور خود بوکس کے اندر خود کو بند کر لیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بوکس کھولتا ہے اور جوزیفین اس بوکس میں نہیں ہوتی اور اس بالون کی جگہ آ جاتی ہے تو آخر یہ ہوا کیسے وہ اس بوکس سے نکلی کیسے تو اس جادو کا سیکرٹ سننے میں کافی سمپل ہے لیکن اس کو پرفوم کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل اصل میں جب جوزیفین اس بوکس کے اوپر چلتی ہے تو اس بوکس کے نیچے کے حصے میں ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کمپارٹمنٹ میں اسی طرح کی کپڑے پہنے ہوئی ایک لڑکی چھوپی ہوئی ہوتی ہے وہ جادوگر کی جگہ اسی وقت لے لیتی ہے اور اس بوکس میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو جادوگر کا چہرہ نہیں دکھائی دے گا جب وہ بوکس کے اندر جاتی ہے اور جادوگر اس بالون کو پھوڑ کر اسی جگہ کپڑے کے اندر پہلے ہی بیٹھ جاتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر بوکس کے اندر چلی گئی ہے کافی لاؤڈ میوزک ہونے کی وجہ سے بالون پھٹنے کی آواز کسی کو بھی نہیں آتی اور یہ ٹرک جادوگر آرام سے کر لیتی ہے نمبر 5 یہ ٹرک بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے کے ساتھ آپ کو سپر نیچرل پاور ہونے کی اجھن میں بھی ڈال سکتی ہے اس ٹرک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی پوری طاقت سے اپنے سر پر ڈرل مشین چلا رہا ہے لیکن اسے ایک خروش تک نہیں آئی مانو اس کی باڈی سٹیل کی بنی ہوئی ہے اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اسیل میں یہ ٹرک بہت ہی سمجھداری اور اتحاد سے کرنی پڑتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ جادوگر جو ڈرل بٹ اس جادو کے لیے استعمال کرتا ہے وہ کوئی عام ڈرل بٹ نہیں ہوتی یہ ڈرل بٹ عام ڈرل بٹ سے کافی الگ ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے اس ڈرل بٹ کا سیرہ نوکیلہ نہیں ہوتا بلکہ پوری طرح سے سپارٹ ہوتا ہے جس سے وہ جادوگر کے جسم سے پار نہیں جا سکتی لیکن بہت زیادہ زور لگانے پر شاید یہ اس کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا جادوگر بہت خیال رکھتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ مزیدہ جادو کون سا لگا ہے نیچے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی چاہیے تو نیچے کومنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹری اور انٹرسٹنی ویڈو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آسف انفر آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کا نمات دھولیں تھانکس پر واشنگ